مجازے لغوی مجازے لغوی ہے یعنی آقل نے تصرف کیا ایک آمر کے اندر کہ غیر موضوع لغو کو موضوع لغو کی جنس میں سے بنا دیا اور پھر اس پر جب لفظ کا اطلاع ہوا تو گویا کہ لفظ اپنے موضوع لغو ہی میں استعمال ہو رہا ہے اور دلیل اس بات کی پہلے مذہب جمہور کی کہ استعارہ مجازے لغوی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ استعارہ کا لفظ موضوع تھا مشبہ بھی ہی کے لئے لیکن استعمال کس کے اندر ہوا مشبہ کے اندر تو یہ نہ مشبہ کے لئے وضع ہے اور نہ ہی کسی عام معنی کے لئے جو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں سے عام ہوتا تاکہ اس صورت میں دونوں پر اس کا اطلاع کیا بن جاتا حقیقت بن جاتا جیسے حیوان کا اطلاع مالانا انسان پر اور اسی طرح حیوان کا اطلاع مالانا گدے پر اور گھوڑے پر اور دوسرے جانوروں پر سب کیا ہے حقیقت ہے کیونکہ وہ وضع ہے عام جو ان سب کو شامل ہے تو یہاں پر استعارہ مشبہ بھی ہی کے لئے وضع ہے مشبہ کے لئے بھی وضع نہیں اور ان دونوں سے کسی عام معنی کے لئے بھی وضع اگر یہ مشبہ کے لئے وضع ہوتا یا کسی عام معنی کے لئے تو پھر یہ حقیقت ہوتا بھئی اور دوسرے مذہب والوں نے کہا کہ استعارہ جو ہے مجاز عقلی ہے کہ عقل نے تصرف کیا وعنی ایک عمر کے اندر یعنی معنی عقلیہ کے اندر غیر موضوع لہو کے کس کے افراد میں سے بنا دیا موضوع لہو کے افراد میں سے بنا دیا کہتے ہیں اس لئے کہ استعارہ کے اندر اطلاق نہیں ہوتا مشبہ بھی کا مشبہ پر مگر بعد اس کے دعویٰ کیا جائے کہ مشبہ کس کی جنس میں ہے مشبہ بھی مثلا آپ نے رجل شجاع پر اصد کا اطلاق کیا تو یہ جو کہتے ہیں مجاز عقلی ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل آپ نے گویا دعویٰ کر دیا کہ یہ رجل شجاع بھی کس کی جنس میں سے ہے اصد کی جنس میں سے ہے تو اصد کے دو افراد ہیں ایک متعارف ایک غیر متعارف متعارف تو حیوان مفترس ہے اور غیر متعارف کیا ہے رجل شجاع ہے تو چنانچہ یہ بھی اس کے افراد میں سے ہے اور جب یہ اس کے افراد میں سے ہے تو آپ اس پر لفظ کا اطلاق لفظ کس میں ہے مانا ہے مانا ہے موضوع لہو ہی میں گویا لفظ استعمال ہوا کہتے ہیں کہ یہ جو استعارہ میں آپ نے غیر موضوع لہو پر لفظ کا اطلاق کیا حقیقت میں جو کیا تھا غیر موضوع لہو اس میں اگر دعویٰ نہ ہو مشبہ کے مشبہ بھی ہی میں داخل ہونے کا تو اس صورت میں تین باتیں لازم آئیں گی کیا نہ ہو دعویٰ اگر یہ دعویٰ نہ ہو کہ یہ مشبہ بھی کی جنس میں سے ہے تو تین باتیں لازم آئیں گی اور وہ تینوں کی تینوں کیا ہیں باطل تو معلوم ہوا ملزوم بھی یعنی بغیر دعویٰ کے اطلاق بھی باطل ہے پہلی بات کیا لازم آئے گی کہ اگر کہ اس صورت میں یہ استعارہ ہوتا ہی نہ مانا بغیر دعویٰ کے کی مشبہ مشبہ بھی کی جنس میں سے ہے اس دعویٰ کے بغیر ہی اگر اس پر اس اسم کا اطلاق کر دیا جاتا تو پھر یہ استعارہ ہی نہ ہوتا کیوں اس لیے کہ اس صورت میں صرف ایک اسم کو آپ نے نقل کیا ہے اور صرف اسم کو نقل کرنے سے وہ استعارہ نہیں بن جاتا بلکہ اس صورت میں تو کہتے ہیں تمام اسماء منقولہ جو ہیں آلام منقولہ وہ بھی کیا بن جاتے اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے ایک اسم جو وضع تھا مثلا زید کا لفظ ہے بھئی مصدر ہے اس کو کسی کا کیا بنا دیا نام بنا دیا یا جیسے مولانا جعفر ہے وہ مانا کے لیے وضع ہے لیکن بعد میں اس کو کیا بنا دیا تو پھر اس کو بھی کیا کہنا چاہئے تھا کہ یہ استعارہ ہے بھئی کیونکہ بغیر دعویٰ کے ایک لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے دوسرے مانا پر لیکن اس کو استعارہ کوئی بھی نہیں کہتا دوسری خلابی یہ لازم آتی کہ مشہور بات ہے علماء کے ہاں کے استعارہ حقیقت سے زیادہ بلیغ ہے اگر صرف اسم کا اطلاق ہوتا بغیر دعویٰ دخول کے تو اس صورت میں استعارہ حقیقت سے زیادہ بلیغ نہ ہوتا اس لیے کہ آپ نے خالی اسم کا اطلاق کیا ہے اور یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کا کیا نام رکھ دے افسد رکھ دے بھئی تو استعارہ کے اندر استعارہ کے اندر کیا کیا جاتا ہے مولانا جب آپ نے رجل شجاع پر اسد کا لفظ بولا تو گویا آپ نے رجل شجاع کو ملحق کر دیا کس کے ساتھ اسد کے ساتھ اسی وجہ سے استعارہ کے اندر کیا ہے وہ زیادہ بلیغ ہے کس کی بنیسبت حقیقت کی بنیسبت اگر احسانہ ہوتا مطلع کے اسم کا اطلاق ہوتا اور وہ معنی مراد ہوتا تو جیسے موضوع لحوز پر دلالت کرتا ہے اسم بھی اس پر دلالت کرتا تو دونوں میں کوئی فرق نہ ہوتا حالانکہ دونوں میں فرق ہے اور تیسی بات یہ لازم آتی کہ ایک شخص جس نے زید کو دیکھا اور پھر کہنے لگا رائی تو اسدن میں نے کس کو دیکھا ہے شیر کو دیکھا ہے تو اس صورت میں کوئی شخص یہ کہتا کہ فلان نے زید کو اسد بنا دیا ہے فلان نے یہ کہنا صحیح نہ ہوتا حالانکہ یہ کہنا تو صحیح ہے جب کوئی اس طرح کہے تو کہا جاتا ہے فلان نے کیا کیا معلوم ہوا اس نے زید کو کس کی جنس میں داخل کر دیا ہے اسد کی جنس میں داخل کر دیا ہے اسی وجہ سے تو ہم نے کہا کہ اس نے زید کو کیا بنا دیا ہے شیر بنا دیا ہے جیسے ایک شخص اپنے بیٹے کا نام اسد رکھتا ہے تو وہاں صرف اسم کا اطلاق ہوتا ہے مولانا بیٹے کو اس کی جنس میں داخل کرنا مقصود نہیں اس کا دعویٰ نہیں ہوتا لہٰذا اس وقت جیسے کوئی نہیں کہتا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا ہے شیر تو اس صورت میں بھی کوئی نہ کہتا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس نے زید کو حالانکہ اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس نے زید کو کیا بنا دیا ہے شیر بنا دیا ہے معلوم ہوا کہ بغیر دعویٰ دخول کے اطلاق نہیں ہوا بلکہ دعویٰ دخول کے ساتھ اطلاق ہوا ہے سمجھ میں آئی بات بھئی تو یہاں دو باتیں تھی مولانا ایک تھا کہ دعویٰ دخول کے بعد اطلاق کیا جائے ایک تھا دعویٰ دخول کے بغیر اطلاق کیا جائے یہ جن کا مذہب ہے ان کا کیا کہنا تھا دعویٰ دخول کے بعد اطلاق ہوا ہے کہتے ہیں اگر اس کی نقیز لے لو دعویٰ دخول کے بغیر اطلاق ہوا تو تین باتیں لازم آتی ہیں اس صورت میں استعارہ رہتا ہی نہ دوسری بات اس صورت کے اندر استعارہ حقیقت سے زیادہ بلیق تیسرا اس صورت کے اندر یہ کہنا درست نہ ہوتا کہ فلان فلان کو شیر مثلا بنا دیا ہے اور یہ تینوں باتیں تو باطل ہیں تینوں باتیں تو باطل ہیں یہ استعارہ بھی ہے استعارہ ابلغ من الحقیقت بھی ہے اور اس صورت میں یہ کہنا بھی صحیح ہوتا ہے کہ فلان فلان کو شیر بنا دیا معلوم ہوا یہ نقیز یعنی جو دعویٰ دخول کے بغیر اطلاق ہے یہ کیا ہے یہ ملزوم بھی جب لازم باطل تو ملزوم بھی باطل اور ہمارا دعویٰ کیا ہو گیا ثابت ہو گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں جب ہم نے کیا کیا اس دوسرے معنی کو ملانا اس کو بھی داخل کر دیا پہلے اس لفظ کے معنی کی جنس کے اندر داخل کر دیا اور اس کا فرد بنا دیا تو لفظ کے استعمال کس کے اندر ہوا موضوع لہو میں وہ یا غیر موضوع لہو میں تو موضوع لہو میں استعمال ہوا تو یہ مجاز لغوی رہائی نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ تو حقیقت بن گیا تو یہ صرف مجاز عقلی ہے عقل نے تصرف کر کے اس معنی کو داخل کر دیا اس اس لفظ کے افراد میں اور اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ مشبہ کو مشبہ بھی کی جنس میں داخل کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں شاعر کہ یہ دو اشار بطور دلیل کے ذکر کر رہے ہیں ملانگ دو مختلف اشار ایک کے اندر شاعر تاجب کر رہا ہے ایک کے اندر تاجب سے منع کر رہا ہے تاجب کس کے اندر کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے غلام کھڑا ہوا اور میرے اوپر سایہ کرنے لگا اور وہ غلام کیا ہے سورج ہے اور حیرت کی بات ہے کہ سورج مجھ پر سورج سے کیا کر رہا ہے سایہ کر رہا ہے اگر سورج سے کہتے ہیں مراد کیا ہو ایک عام انسان مراد ہے مرانا کیا حسین انسان مراد ہے شمس بولا اور مراد کیا ہے یعنی غیر موضوع لہو میں تو پھر تو یہ حیرت کی کوئی بات نہیں انسان کہے دوسرے انسان پر سایہ کرے تو یہ کوئی حیرت کی بات ہے معلوم ہوا اس نے اس حسین غلام کو سورج کی جنس میں داخل کر دیا اور وہ حکم جو سورج پر لگنا تھا کیا کہ سورج سے اگر سایہ ہو تو تعجب کی بات ہے وہی حکم اس نے کس پر لگا دیا غلام پر بھی لگا دیا معلوم ہوا اس نے اس کی جنس میں داخل کیا ہے اسی لئے تعجب کرنا بھی صحیح ورنہ تو تعجب کرنا صحیح اگلے شیر کے اندر دیکھئے تعجب سے منع کیا گیا ہے کہ تم تعجب نہ کرو اس کی بنیان کی بوسیقی سے اس لئے کہ تحقیق بان دے گئے ہیں اس کے بٹن چاند پر چاند کی روشنی سے جو ہے تان کا کپڑا کیا ہے بڑی جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو میرا ممدو ہے جس کی بنیان بڑی بوسیدہ ہے اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ یہ بھی چاند ہے اور چاند کے ساتھ کپڑا کیا ہوتا ہے بوسیدہ ہو جاتا ہے تو یہ کپڑا بھی اسی وجہ سے بوسیدہ ہے تو تعجب سے منع کر رہا ہے کیونکہ یہ تو عام بات ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ چاند کی روشن سے کیا ہے فلان کپڑا بوسیدہ ہو جائے معلوم ہوا اس نے اس ممدوح کو چاند کی جنس میں داخل کیا اور وہ حکم جو چاند سے مرتب ہوتا تھا کیا کہ اس کی وجہ سے کپڑے کا بوسیدہ ہونا باعث تاجوب نہیں تو اس شخص کو بھی اوپر وہی حکم لگا جئے کہ اس شخص کے جسم سے لگنے کی وجہ سے اس کپڑے کا بوسیدہ ہونا بھی باعث تاجوب نہیں معلوم ہوا کہ اس رجل حسین کو چاند کی جنس میں داخل ہونے کے بعد یہ حکم لگایا جا سکتا ہے ویسے یہ حکم لگانا صحیح نہیں ہے یہاں سے کہہ رہے ہیں مصنف رد کر رہے ہیں جمہور کا مذہب کیا تھا استعارہ ہے مجاز لغوی لفظ کا استعمال ہے کس کے اندر غیرے اور دوسرے علماء فرماتے ہیں بات کہ یہ مجاز عقلی ہے یعنی لفظ کا استعمال معنی موضوع لغوی میں ہے البتہ عقل نے تصرف کیا معنی عقلیہ کے اندر اور ایک معنی کو فرد بنا دیئے کس کا دوسرے معنی کے ساتھ اس کو ملا دیا بھئی تو مصنف فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے رجل شجاع پر اصد کا اطلاق تب کیا توجہ سے سنو بھئی ہم نے اصد پر رجل شجاع کا اطلاق تب کیا جب اس رجل شجاع کو کیا کیا کس کا فرد بنا دیا اصد کے افراد میں سے ایک فرد بنا دیا یہ ہم نے پہلے دعویٰ کیا اس کے بعد اس پر اصد کے لفظ کا اطلاق کیا کہتے ہیں یہ دعویٰ کرنا ہی بتلاتا ہے کہ یہ معنی موضوع لہو نہیں اگر معنی موضوع لہو ہوتا تو دعویٰ کرنے کی ضرورت تھی نہیں وہ تو خود بخود داخل ہو جاتا مالانا اس کے اندر اس میں دعویٰ کی ضرورت لیکن یہ آپ کا دعویٰ کرنا یہ بتلاتا ہے کہ یہ تو معنی موضوع لہو ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے معنی ہے تو مصنف صرف اس بات میں رد کر رہے ہیں مالانا اس سے مصنف نے بھی انکار نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے رجل شجاع کو کس میں داخل کر دیا اصد کی جنس میں داخل کیا اس کے افراد میں بنا دیا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اس سے ہمیں بھی انکار نہیں کہ رجل شجاع کو کیا بنا دیا گیا اصد کے افراد میں سے ہاں یہ کہنا کہ داخل کرنے کے بعد اب جب اس پر اصد کا اطلاق ہوا تو یہ اطلاق مانے موضوع لہو میں ہے یہ بات آپ کی درست نہیں ہے یہ پھر بھی اس سے کس کے اندر ہے لفتہ غیر موضوع لہو ہی کے اندر ہے بات سمجھ میں آئی بھائی تو کہتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ کرنا ہی بتلاتا ہے کہ یہ اس کے افراد میں سے نہیں ہے آپ نے ادعا کیا اور اس کو کیا کیا اس کے افراد میں سے بنایا جب آخ کے دعویٰ کی وجہ سے یہ اس میں داخل ہوا ہے حقیقتاً اس میں داخل نہیں تو پھر اس کے اندر لفتہ استعمال کیا ہے غیر موضوع لہو ہی کے اندر ہے موضوع لہو میں نہیں یعنی مشبہ کا مشبہ بھی کی جنس میں داخل ہونے کا جو دعویٰ ہے لا یقتزی تقاضہ نہیں کرتا کونہا ایل استعارتی مستعملتن فی معوضیات لہو کی جو استعارہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر مانے ہیں موضوع لہو کے اندر لیل علمی ضروری اس لیے کہ الضروری بدیہی مالانا یقینی طور پر اس لیے کہ یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے بدیہی طور پر یہ بات معلوم ہے بِعَنَّا أَسَدًا کے اصد جو ہے فی قولینہ ہمارے اس قول کے اندر رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِ مستعملن فی الرجل شجاع یہ استعمال ہے کس کے اندر رجل شجاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے وَالْمَوضوع لَهُ وَصَبُوا الْمَخْصُوصُ اور اس کا موضوع لَهُ کیا ہے وہ سبوئے مخصوص ہے بھئی کیونکہ بد بدیہی طور پر معلوم ہے جب آپ نے کہا اصد رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِ میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا اور اصد سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں مالانا رجلے شجاع کا ارادہ کرتے ہیں تو بدیہی بات ہے کہ یہ لفظ تو وضع ہے کس کے لیے حیوان مخترس کے لیے معلوم ہو یہ موضوع لَهُ میں استعمال تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ موضوع لَهُ میں استعمال ہو رہا ہے درست نہیں وَتَحْقِقُ ذَلِكَ تَحْقِقِ اس مصہلے کی یہ ہے مالانا علامت افتازانی کہتے ہیں دیکھئے یہ دعویٰ دراصل یوں کیا تھوڑی سی تعویل پر مبنی ہوتا ہے یہ جو ہم نے کیا کہا رجلِ شجاع کس کی جنس میں سے ہے اصد کی جنس میں سے ہے اور پھر اس پر اصد کا اطلاع کیا کہتے ہیں دراصل یہ اصد جو ہے اس لفظ کے اندر ہم تعویل کرتے ہیں اصل میں تو وضع حیوان مفترس کے لئے لیکن ہم کہتے ہیں یہ حیوان مفترس کے لئے نہیں وضع بلکہ یہ حیوان مجتری کے لئے وضع ہے کس کے لئے یعنی حیوان شجاع کے لئے وضع ہے وضع تو وہ دریندہ ہے شیر ہے اس کے لئے وضع ہے لیکن تعویل کر کے کیا کہہ دیا جاتا ہے یہ بہادر حیوان کے لئے وضع ہے دیکھا اب اس کا معنی کیا بہادر حیوان تو اب شیر بھی داخل ہوا رجل شجاہ بھی کیونکہ شیر بھی بہادر حیوان ہے اور رجل شجاہ بھی کیا ہے بہادر حیوان ہے تو دیکھو تغییل کی اور اس کا معنی کو کیا کر دیا عام کر دیا وَتَحْقِقُ ذَلِكَ تحقیق اس بارے مسئلے کی ہے یہ جو آدم اقتضاء ہے اوپر گزرا انہوں نے جو کہا نا کہ یہ تقاضہ نہیں کرتا کہ یہ مستعمل ہے غیر موضوع لہو میں اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہ دعا دخول للمشبہی فی جنس المشبہی بھی مبنیون یہ دعویٰ کرنا کہ مشبہ داخل ہے مشبہ بھی کی جنس میں یہ مبنی ہے اس بات پر انہو جو علی افراد الاسد بنا دیئے گئے افراد الاسد بطریق تاویلی تاویل کے طریقے پر بھی قسم انہیں کتنے قسم کے ہیں دو قسم کے احدہم المتعارفو ایک تو مشہور ہے مولانا وَهُوَ اللَّذِي غایت الجرعاتی وہ جانور ہے جس کی بے انتہا جرعت ہوتی جو بے انتہا جری ہوتا ہے فِي مِسْلِ تِلْقَلْ جُسَّةِ الْمَقْصُصَتِي اس مقصوص جسے اور بدن جسہ کا معنی جسم اور بدن والانا اس مقصوص بدن میں بھئی شیر کا بدن بھئی جانتے ہیں بھئی کیسا اس کا بدن ہوتا ہے اس مقصوص بدن کے اندر وَلْحَيْقَلِ الْمَقْصُصِي اور اس مقصوص دھانچے میں تو ایک فرد تو اس کا آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے فردیں حیوان مفترس بیو اس کا ایک مقصوص دھانچہ ہے مقصوص بدن ہے بے انتہا جرعت والا ہے ایک تو یہ فرد ہے آپ جانتے ہیں وَسْتَانِ غَيْرُ الْمُطَارَفِ دوسرا کیا ہے یہ ہم قابیل کر کے ہم نے بنایا غیر مطارف ہے وہوَ اللَّذِیت لَهُ تِلْقَلْ جُرَتُ کہ اس کے لئے بھی وہی جرعت اور بہادری ہے لیکن لا فِتِلْقَلْ جُسْتِوَلْ ہے قلی المقصوص لیکن اس جسے اس بدن میں اور اس دھانچے میں یعنی انسان شرجلے تو دیکھو ہم نے اصد میں تعویل کی اور اس کو کسی لئے بنا لیا بھئی حیوانِ شجاع کے لئے اور حیوانِ شجاع کے دو افراد ہیں ایک وہ جو آپ جانتے ہیں مالانا کون سا وہ حیوانِ مفترض مقصوص جانچہ ہوتا ہے مالانا گردن پر بڑے بال ہیں مالانا اور دانس نوکیلے ہیں اور دم ہے اور بڑا بدن ہے اور ایک اس کا غیر متعارف فرق بھی ہے جو آپ نہیں جانتے جس کو اب ہم نے تعویل کے ذریعے کہا کہ آپ کو اور وہ کون ہے انسان جس میں اتنی ہی جرعت تو ہے لیکن اس جانچے میں یہ نہیں ہے وَلَفْضُ الْآسَدِ یہ حال ہے مالانا اوپر نہیں گزرا مبنی ہم نے کیا کہا تھا یہ جو دعویٰ ہے یہ کیا ہے یہ دعویٰ مبنی ہے اس تعویل پر مبنی ہے اور حال یہ ہے کہ اصد وضع ہے متعارف کے لئے نہ کہ ہم نے دعویٰ کر کے داخل تو کر دیا لیکن حقیقت ایسی ہے تو حال یہ ہے مالانا کہ یہ تو وضع ہے متعارف کے لئے پس استعمال کرنا اس کا فی غیر المتعارف فی غیر متعارف میں استعمال انفی غیر ما وضع لہو پھر بھی استعمال کس کے اندر ہے غیر ما وضع لہو ہی میں ہے والقرینة مانعات انان ارادت المانع المتعارفی اور قرینہ جو ہے وہ مانع ہے کس سے ارادہ مانع ہے مانع متعارف کے ارادے سے مانع ہے فیتعین المانع غیر المتعارفی پس متعین ہوگیا کونسا مانع جو غیر ہے متعارف یہ یرمی کیا بتلا رہا ہے اصد سے حیوان مفترش یعنی متعارف کا ارادہ تو معلوم ہو اب اس سے کس کا ارادہ کیا جائے گا غیر متعارفی کا ارادہ کیا جائے گا یہ کہتے ہیں ہماری اس تقریر سے علامہ سکاکی کا اعتراض بھی دفع ہوا علامہ سکاکی نے اعتراض کیا تھا وہ اعتراض بھی کیا ہوا ختم ہوا ہم نے کہا کہ علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ ہم نے غیر متعارف کو کس بھی کس میں داخل کر دیا متعارف کی جنس میں داخل کر دیا تو ایسے قرینہ کا ہونا جو معنی متعارف سے معنیہ ہو اب رائے تو اصدن یرمی یرمی کی وجہ سے اب اصد کا وہ متعارف معنی آپ مراد لے سکتے ہیں معنی مراد نہیں لے سکتے تو یہ منافی ہے استعارے کے ایسے قرینے کا ہونا منافی ہے کس کے کیونکہ بھئی استعارہ کے اندر آپ نے کیا دعویٰ کیا کہ رجل شجاہ بھی کس کے اندر داخل ہے اصد کے افراد میں داخل ہے تو اصد کے افراد کتنے ہوئے متعارف اور غیر متعارف معلوم ہوئے استعارہ کا لفظ عام ہے اور اس کے افراد دو ہیں تو دونوں پر اطلاع ہو اس کے ساتھ تو قرینہ احسا آ رہا ہے جو قرینہ منع کر رہا ہے روک رہا ہے کہ معنی متعارف کا ارادہ تو پھر یہ معنی دونوں میں منافیات آگئے ایک آپ اس میں عموم بھی پہتر رہے ہیں اور ایک اس معنق سے معنی قرینہ بھی موجود ہے جو اسے ارادہ بھی نہیں کرنے دیتا اس اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی ہماری اس تقریر سے وہ اشکال بھی دفع ہوا ہم نے کیا تقریر کی ہم نے کہا کہ اس میں تعویل کر کے اس کے افراد دو بنا دیے جاتے ہیں ایک متعارف ایک غیر متعارف تو متعارف حقیقت ہے اور غیر متعارف کیا ہے مجاز ہے مولانا اور یہ قرینہ اسی لئے قائم کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہاں اس سے ارادہ کس کا کرنا ہے غیر متعارف کا کرنا ہے متعارف کا ارادہ جب متعارف کا ارادہ نہیں ہے تو قرینہ مانعہ بھی ساتھ ہونا چاہیے جو دلالت کرے کہ مانعہ متعارف یہاں مراد نہیں ہے لہٰذا اشکال ختم ہوا ہوا ہے انہوں نے تو کیا کہا تھا بھئی لفظِ اصد وضع ہے کس کے لئے متعارف کے لئے بھی اور غیرے تو جب قصد کا لحظ بولا جائے تو متعارف کا ارادہ بھی صحیح ہونا چاہیے اور غیرے متعارف کا ارادہ بھی لیکن یہاں تو قرینہ موجود ہوتا ہے جو متعارف کا مانعہ کرنے تو مصانف کہتے ہیں یہ تو ہماری ان کی تقریر سے یہ اشکال لازم آئے گا ہماری تقریر سے کیا ہے یہ اشکال لازم کیونکہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم نے تعویل کر کے اس کے دو افراد بنائے ایک متعارف اور ایک غیرے اور یہاں پر جب ہم نے استعارہ کے اندر استعمال کیا تو کون سا مراد ہے غیرے متعارف یہاں پر متعارف کا ارادہ ہی لہذا ایسا قرینہ ہونا جو کہ متعارف کے منافی ہو یہ استعارہ کے خلاف کیونکہ استعارہ تو لفظ کا استعمال ہی کس کے اندر ہے غیرے متعارف کے اندر ہے نہ کہ استعارف کے اندر وبہذا یندفی اور اس سے ہماری تقریر سے دفع ہو گیا ما وہ اعتراض یقالو جو کیا جاتا ہے ان الاسرارہ دعوال اسدیتی لرجل شجائی کے اسرار کرنا اسدیت کے دعوے پر لیکن اس کے لئے رجل شجائی کے لئے شیر ہونے کا دعوے کرنے پر جو اسرار کیا جاتا ہے ینافی نصب القرینت المانعاتی وہ منافی ہے قرین مانعات کے نصب کرنے پر ان ارادت السبوع المخصوصی قصے سبوع مخصوص یعنی اس کا سبوع مخصوص کا ارادہ نہیں کیا جا سکتا اس قسم کا قرینہ نصب کیا جائے پھر تو یہ تو منافی ہے استعارہ کے تو یہ اشکال ختم ہوا بھئی وَأَمَّ تَعْجُبُ وَنَّهِوَ عَنْهُ كَمَا فِي الْبَیْتَئِن کہتے ہیں باقی بھئی وہ جو آپ نے دلیل کے طور پر دو شیر پیش کیے تھے ان علماء نے ایک میں کیا تھا ایک میں تعجب کیا گیا تھا ایک میں نہیں آنے تعجب تو بھئی پھر وہ تو اسی صورت میں صحیح تھا کہ اس کو کیا کیا جاتا جنس میں داخل کیا جاتا تو کہتے ہیں بھئی دراصل وہاں شمس کا لفظ بولا گیا ہے کس پر غلام پر بھئی غلام پر شمس کا لفظ بولا گیا ہے اور اس پر تعجب کا حکم لگایا گیا اور تعجب اصل شمس ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے اگر اس سے رجل حسین مراد ہو تو پھر تعجب تعجب صحیح نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں دراصل تشبیح میں یہاں مبالغہ ہے اور مبالغہ کا حق ادا کرنے کے لئے کیا کیا گیا بھئی جو حکم شمس پر مرتب ہوتا تھا وہی حکم کس پر لگا دیا گیا یعنی یہاں دی تو تشبیح گئی ہے کہ وہ رجل حسین کسی طرح ہے سورج لیکن بطور مبالغہ کے شاعر اظہار تناسی کر رہا ہے کہ میں نے تشبیح کو بھولائی دیا ہے میں نے تشبیح تو میں بھول ہی گیا ہوں بلکہ یہ تو حقیقت نہیں گویا کیا ہے بلکل اسی کی جنس میں ہے بھئی تو وہ مبنی ہے تناسی پر یعنی اظہار نسیان پر تشبیح کو بھول گیا گویا دیکھئے وَأَمَّ تَعْجُبُ وَنَّهِ عَنْهُ بَاقِي تَعْجُبُ اور نَهِ جو آئی ہے عَنِتْ عَنْهُ اَعْنِتْ تَعْجُبِ فِي كَمَا فِي الْبَیْتَئِنِ الْمَذْكُورَئِنِ جیسے کہ مذکورہ دو اشعار کے اندر تھی فَلِلْبِنَائِ عَلَى تَنَاسِ تَشْبِیحِ تَشْبِیحِ بِنَا کرتے ہوئے کس پر مولانا تَنَاسِی ہے یعنی بھولانے کی اظہار کرتے ہوئے تشبیح کا قضاءً لحق المبالغتی مبالغے کے حق کو ادا کرتے ہوئے مبالغہ کیا گیا تھا کہ دونوں متحد بتلائے گئے مولانا وَدَلَالَتًا اور دَلَالَت کرتے ہوئے عَلَىٰ أَنَّ الْمُشَبَحَ بِحَيْسُ کے مشبہ اس طور پر ہے لَا يَتَمَيِّضُ عَنِ الْمُشَبَحِ بِهِ اصلاً کے مشبہ بھی ہی سے قطان ممتاز ہی دونوں میں اتنا اتحاد ہے اتنا اتحاد ہے گویا کہ دونوں میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا بھئی یہ جو غلام حسین ہے اور اصل سورج ہے دونوں میں فرق ہی نہیں کیا جا سکتا یہ بطور مبالغہ کے شاعریوں کہہ رہا ہے بھئی کیونکہ گویا میں نے تشبیح دی نہیں بلکہ یہ غلام ہے ہی کس کے افراد میں سے سورج کے افراد میں سے ہے تو دونوں ات دوسرے سے ممتاز ہوتے ہی نہیں تو جو حکم ایک کے لئے ثابت ہے وہ دوسرے کے لئے بھی یہاں تک کہ ہر وہ چیز جو مرتب ہوتی ہے مشبہ بھی پر یہاں سے آپ کو بتلانے مولانا استعارہ میں کہہ کیا آپ نے لگت کو موضوع لہو میں استعمال کیا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو تو یہ تو کذب ہوا کیا ہوا جھوٹ ہوا بھئی کہتے ہیں نہیں بھئی کذب سے فرق ہے استعارہ کا دو چیزوں کے اندر بھئی ایک تو یہ استعارہ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے تعویل پر تعویل کر کے غیر متعارف کو بھی ہم نے کس کی جنس میں داخل کیا متعارف کی جنس میں داخل کیا دوسری مولانا استعارہ میں ہم قرینہ بھی قائم کرتے ہیں کہ یہاں متعارف نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے غیر مراد جیسے مولانا رأیتو آسادن یرمی یہاں آسد سے کیا مراد ہے رجل شجاع کو بھی تعویل کر کے آپ نے آسد کے افراد میں اسے بنا دیا دوسری بات آپ نے یرمی کا قرینہ بھی قائم کیا اس قرینے نے بتلایا کہ یہاں حیوان مخترس نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے ولستعارہ تو تفارق القذب بھی وجہ ہی نہیں اور استعارہ جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے قذب سے دو وجہ سے بلبنائی علیت تعویل ایک تو اس کی بنا کس پر ہوتی ہے تعویل پر ہوتی ہے فی دعوی دخول المشبہ ہی فی جنس المشبہ ہی بھی وہ تعویل کیا ہے کہ دعوی کیا جاتا ہے مولانا کہ مشبہ داخل ہے کس کے اندر مشبہ بھی کی جنس میں بی ایجالہ افراد المشبہ ہی بھی قسمہ ہی نہیں کی بسہ وہ بنانے افراد مشبہ بھی ہی کو دو قسم پر متعارف اور غیر متعارف کا ماں مر رہا جیسے کہ گزرا ولا تعویل فیل کس بھی اور قذب میں ایسی تعویل نہیں وَنَسْ بِي اَيْ بِنَسْ بِالْقَرِينَةِ بتلایا کہ اس کا عطب بِالْبِنَا پر ہو رہا ہے مولانا وَنَسْ اَيْ بِنَسْ بِالْقَرِينَةِ اور دوسری وجہ کہ قرینہ قائم کیا کرنے کے ساتھ علی ارادت خلاف الظاہری کہ آپ کا ارادہ کیا ہے ظاہر نہیں ہے بلکہ خلاف اصد سے حیوان مخترس نہیں مراد بلکہ رجل شجاہ مراد ہے تو یہ فیل استعارتی استعارہ میں مولانا ارادتہ بوجہ اس کے جو آپ نے جان لیا اَنَّهُ لَابُدَّ لِلْمَجَازِ مِنْ قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ کہ ضروری ہے مجاز کے اندر ایسے قرینہ کا ہونا جو مانع ہو اَنْ اِرَادَتِ الْمَانِ الْحَقِيقِي مَوضوعِ لَهُ اس مانع حقیقی کا جو موضوع لہو ہے دالت اور وقرینہ دلالت کرتا ہے علی اَنَّ الْمُرَادَ خِلاف الظاہری کہ مراد کیا ہے بھئی وقرینہ یرمی کیا بس لاتا ہے کہ اصد سے ظاہر حیوان مخترس نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے خلاف الظاہری یعنی رجل شرع مراد ہے بخلاف القذب بخلاف قذب کے فَإِنَّ قَعِلَهُ لَا يَنْسِبُ قَرِينَةً عَلَى اِرَادَ جِ خِلاف الظاہری اس لیے کہ اس کا کہنے والا وہ نصب نہیں کرتا کوئی ایسا قرینہ کہ اس کا ارادہ کیا ہے خلاف الظاہر بھئی جھوٹ بولنے والا کوئی ارادہ قرینہ قائم کرتا ہے کہ میرا ارادہ خلاف الظاہر کا ہے نہیں بلکہ وہ تو کیا کرتا ہے پوری کوشش کرتا ہے کہ ظاہر کلام ہی کو دوسرے کو سمجھائے تو خرچ کرتا ہے اپنی طاقت اور کوشش فی ترویج زاہری ہی کی زب کے ظاہر ہی فرق سمجھ میں آیا دونوں میں دو وجہ سے فرق ہے وَلَا تَقُونُ لِسْتِعَارَةُ عَلَمَانَ کہتے ہیں استعارہ عالم بھی نہیں ہو سکتا استعارہ بھئی دیکھئے استعارہ کا جنس ہونا ضروری ہے بھئی مثلا میں نے کہا رَأَيْتُ عَسَدًا يَرْمِ میں نے ایک شیر دیکھا جو کیا کر رہا تھا یہاں عصد سے کیا مراد ہے کیسے پتا چلا آپ کو یرمی سے یرمی نے بتلایا کہ حیوان مفترش نہیں مراد بلکہ رجلِ شجا مراد ہے تو آپ نے عصد کے دو افراد بنائے ایک متعارہ اور ایک گھرے معلوم ہوا اس کے افراد کثیر ہیں اور کثیر افراد ہیں تو معلوم ہوا کہ عصد کا لفظ پلی ہے جزی کیونکہ جزی ہوتا تو پھر اس میں تعدد آ سکتا تھا جزی کے اندر تو عالم ہوتا مثال کے طور پر تو عالم کے اندر تو تعیم ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عصد کا جنس ہونا ضروری یعنی استعارے کا جنس ہونا تاکہ اسی افراد میں تعدد پیدا کیا جا سکے اگر افراد میں تعدد نہیں پیدا کر سکتے جیسے کہ عالم ہوتا ہے تو اس صورت میں استعارہ صحیح نہیں اور تعدد جنس کی اندر ہے یا عالم کے اندر ہے بھائی دیکھئے ماہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی دیکھو ہم نے عصد کے دو افراد بنانے ہیں اور دو افراد اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ عصد عالم نہیں ہونا چاہیے یعنی استعارہ عالم کیونکہ عالم تو مثلا آپ زید بولتے ہیں تو ایک خاص شخص مراد لیا لیا سکتا ہے اس میں تعدد آ سکتا ہے تعدد نہیں آ سکتا اور استعارہ میں تو ہم نے لانا ہی تعدد ہے ہر صورت میں اس میں تعدد پیدا ہونا چاہیے کس طرح ایک فرد بنانا ہے متعارہ ایک فرد کونسا بنانا ہے تو تعدد آیا یا نہیں آیا اور عالم میں تعدد آ سکتا ہے معلوم ہوا عالم کے اندر استعارہ جائز نہیں استعارہ ہمیشہ کس میں ہوگا جنس میں ہوگا کیونکہ اس میں تعدد ہے وَلَا تَقُونُوا لِسْتِعَارَةُ عَلَمًا اور استعارہ عالم نہیں ہو سکتا لما سبقہ اس وجہ سے جو گزر گئی مِنْ اَنْ نَحَا یعنی کہ یہ تقاضہ کرتا ہے ادخال المشبہی بھی ہی فی جنس المشبہی بھی ہی کہ داخل کر دیا داخل کر دیا مشبہ کو ملانا یہ پہلے رأس مشبہ ہونا چاہیے بھی ہی غلط ہے ملانا کہ داخل کیا جائے کس کو ملانا مشبہ کو داخل کیا جائے فی جنس المشبہی بھی ہی مشبہ بھی ہی کہ جنس میں بجالی افراد ہی قسمیں انہی متعارفن وغیر متعارفن بسبب بنانے اس کے افراد کو دو قسم پر ایک متعارف اور ایک غیر متعارف وَلَا يُمْكِنُوا ذَلِكَ فِي الْعَالَمِ اور عالم میں یہ ممکن نہیں کہ اس کے افراد دو قسم پر بنا لیا جائیں لِمُنَافَاتِ حِلْ جِنسِ کیونکہ اس کے منافات ہے کس کے ساتھ جنس کے ساتھ وہ جوانی ہو سکتا لِأَنْ نَهُ يَقْتَزِتَ شَخْفُسَ اس لئے کہ عالم تو قادہ کرتا ہے کس چیز کا تاعیون کا یعنی تاعیون کا اعتقادہ کرتا ہے وَمَنْ عَلْ اشتیراء کی اور اشتیراء کے منع کرنے کا وَلْ جِنسِيَتُ تَقْتَزِلْ عُمُومَ اور جنسیت کس کا تقادہ کرتی ہے عموم کا وَتَنَعُلَ الْأَفْرَادِ اور افراد کے شمول کا ارادہ کرتی ہے تو معلوم ہوئی یہ جنس اِلَّا اِذَا تَظَمَّنَ الْعَلَمُنَا وَسْفِيَتِينَ ہاں اُس صورت میں عالم کے اندر استعارہ ہو سکتا ہے مالانا جب عالم متضمن ہو وَسَبْقُو جہا عالم کیا ہو بھئے محضِ عالم ہو کوئی کسی وقف پر دلالت نہ کر رہا ہو تو پھر ایک صورت میں استعارہ نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم کے اندر ہے تشخص اور استعارہ میں کیا ہے تعدد و عموم ہے اِذَا تَظَمَّنَ الْعَلَمُنَا وَسْفِيَتِينَ مَگر جس وقت متضمن ہو عالم ایک درج ایک نعوصفیت کو بِوَاسِتَتِ اشْتِحَارِهِ بِوَاسِمْ مِنَ الْأَوصَافِي بسبب اس کے مشہور ہونے کے کسی وصف کے ساتھ کسی وصف کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ سے یہ متضمن ہو کس کو جیسے مولانا حاتم ہے حاتم کس کا نام ہے بھئی ایک سخی شخص مولانا قبیلہ سیقا بھئی بڑا سخی شخص اب جب بھی لفظ حاتم بولا جائے فوراں کیا ہے سخاوت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے تو دیکھو سخاوت کے اندر یہ نام بے انتہا شہرت کو پہنچ گیا کہ جیسے کوئی حاتم کا نام لیتا ہے فوراں سخاوت کا تصور بھی تو اب اس صورت میں جب یہ متضمن ہو وصف کو یہ علام اب اس میں استعارہ ہو سکتا ہے اس میں استعارہ ہو سکتا ہے تو کتابیل کر لی جاتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں رَأَيْتُ الْيَوْمَ حَاتِمًا میں نے آج کس کو دیکھا حاتم کو دیکھا یہ الْيَوْم بتلا رہا ہے مولانا کہ حاتم جو ہے یہ وہ والا حاتم اصل شخص نے مراد بلکہ یہ کوئی اور شخص مراد ہے جو اسی کے مثل ہے کس چیز کے اندر صحابت کے اندر تو گویا تعویل کر کی ہم نے حاتم کے اندر کہ یہ مخصوص شخص کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ یہ تو مطلق سخی شخص کے لیے وضع ہے مطلق ہے اور الْيَوْمْ نے بتلایا قرینے نے کہ وہ متعین فرد نہیں مراد بلکہ کیا ہے دوسرا مراد تو اس کے بھی افراد کتنے ہوئے مولانا دو ہو گئے بھئی ایک متعارف وہ جو مشہور آپ جانتے ہیں قبیلت تیمہ گزرا ہے ایک غیرے متعارف جس پر اطلاع کیا آپ نے کہ حاتم ان جیسے حاتم کا لفظ المتضمنی لتصافی بالجودی جو سخاوت کے ساتھ متصف ہونے کو متضمن ہے وَمَادِرٍ بِالْبُخْلِ اور جیسے مادر مولانا بخل کے ساتھ مشہور ہے بھئی عرب کیا جیسے مولانا عرب میں کہتے ہیں عجبد من حاتم فلان شخص کیا ہے حاتم سے زیادہ یا کہتے ہیں مولانا بخل کی بات آئے تو کہتے ہیں فلان اُن اَبْخَلُ مِن مَادِر مادر سے بھی زیادہ بخیل ہے یہ بڑا بخیل شخص گزرا ہے مولانا عرب کے اندر بھئی ضرب المثل بن گیا یہ بھئی اتنا بخیل تھا اتنا بخیل تھا کہتے ہیں کہ یہ حوض پر گیا اونٹنی کو پانی پلانے کے لئے تو اونٹنی کو اس نے پانی پلایا بھئی پانی پلانے کے بعد حوض میں تھوڑا سا پانی رہ گیا کچھ پانی رہ گیا تو اتنا بخیل تھا کہ یہ کہیں کسی اور کے کام نہ آ جائے مولانا تو اس نے اس میں پشاپ پخانہ کر دیا سمجھ میں آیا بھئی تو اتنے بخص تو اس کا نام ہی مولانا کیا پڑ گیا مادر پڑ گیا بھئی مادرہ کے معنی ہوتے ہیں پخانے کرنے کے بھئی تو یہ اس نے چونکہ اس میں پخانہ کر دیا اور اس کو پانی میں پھیلا دیا تاکہ کوئی اس سے اور نفع نہ اٹھا تو یہ دیکھو مادر ابل کے ساتھ بھئی مشہور ہو گیا تو یہ متضمین ہوا کس کو وصف کو لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں رعیت اليومہ مادر بھئی بے انتہا بخیل شکل اسی طرح صحبان ہے مولانا صحبان وائل فصاحت کے اندر بڑا فصیح و بلیغ گزرا ہے مولانا اتنا فصیح و بلیغ اتنا فصیح و بلیغ کے ضرب المثل بن گیا کسی کی فصاحت کی تاریخ کرنی ہو تو کہا جاتا ہے فلان افسخ من صحبانا فلان کیا ہے صحبان سے زیادہ فصیح ہے زیادہ فصیح ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے بھئی ان کے زمانے میں بھئی سلمان انہی کے بارے میں آتا ہے ایک روایت یہ ہے کہ اما بات کا لفت سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا گو یہ قول کیا ہے زاریخ ہے بھئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے بھئی بہت بڑے خطیب تھے مولانا پورے عرب میں ان کی دھوم تھی مولانا حضرت معاویہ کے پاس وقت بڑے بڑے بلیغ اس زمانے کے لوگ تو بڑے فصیح و بلیغ تھے سردار لوگ تھے کافی جمع فصیح و بلیغ لوگ جمع تھے لیکن جب انہوں نے صحبان وائل کو دیکھا کہ یہ آگیا ہے سارے چکے سے خموشی سے نکل گئے وہاں سے بھئی اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی کچھ ہمارے سامنے بھی خطاب کرو ہم بھی سنیں آپ کو تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لئے ایک عصہ تلاش کرو عصہ لے کر آؤ میرے لئے چنانچہ عصہ لائے گیا لاتھی پکڑی اور لاتھی پکڑ کر کہتے ہیں زہر کے بعد انہوں نے اسی وقت زہر گئے تو انہوں نے تقریر شروع کی بھئی اتنی فصیح و بلیغ تقریر جاری رہی جاری رہی یہاں تک کہ قریب تھا عصر نماز کا وقت خود ہو جاتا تب حض معاویہ پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز خود ہو جاتا اور کہتے ہیں یہ کئی گھنٹے بولتے رہے درمیان میں ایک لمحہ توقف نہیں کیا درمیان کھنکارے نہیں مولانا خان سے نہیں بات کو شروع کرتے تھے اس کو ختم نہیں کرتے تھے جب تک دوسری بات کی طرف نہیں جاتے تھے اور جس بات کو شروع کرتے تھے اس کو جب تک انتہا تک نہیں پہنچاتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے تو مسلسل اتنے گھنٹے تقریر کرنا درمیان میں ایک لمحے کا توقف نہ 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 کھنکار نہ نہ رک نہ تو پھر حضر معاویہ نے فرمایا مالانا انتہ اختب العرب بھئی آپ تو عرب کے سب سے بڑے خطیب ہیں عجیب تقریر کی آپ نے تو صحوان نے فرمایا صرف عرب کا خطیب ہوں میں جن اور انسانوں میں سب سے بڑا خطیب ہوں عجیب لوگ تھے مالانا کتنا اعتماد تو یہ ان کا نام ضرب المثل بن گیا وَبَاقِل بِالْفَحَاحَ تھی اسی طرح باقل کا نام مالانا مشہور ہے کس کے اندر زبان کی بندش کے اندر باقل ایک شخص بات نہیں ہوتی تھی کوئی مانا کوئی اپنے دل کی بات بیان نہیں کر سکتا تھا بھئی بولا نہیں جاتا تھا اس سے بالکل بھئی تو مشہور ہو گیا آعیا کسی کے بارے میں کہتے ہیں آعیا من باقل بھئی باقل سے بھی زیادہ زبان بند ہے اس سے بات نہیں ہو سکتی یہ کوئی چیز بیان نہیں کر سکتا اتنی زبان بند تھی اتنی زبان تھی ایک مرتبہ یہ ہرن خرید کر لا رہا تھا بھئی تو گیارہ درہم میں ہرن خرید ہرن خرید کر لا رہا ایک گاؤں والوں کے پاس گزرا انہوں نے پوچھا بھئی کتنے کا ہرن خرید اس سے بات تو ہوتی نہیں تھی اس نے فورا جھڑ سے دونوں ہاتھ یوں کیے اور زبان ساتھ نکال کے اشارہ کیا کہ کتنے تک خریدہ ہے گیارہ کا خریدہ ہے یوں کیا تو ہرن ہاتھ میں تھا ہرن ہاتھ سے نکل گیا اتنے زبان یعنی گیارہ کہنا بھی اس کے لئے عذاب تھا تو یہ مشہور ہوا آعیاء من باقل کہتے ہیں آعیاء فحین اذن تو اس صورت میں دیکھو یہ تمام اسمہ متضمن ہیں اوصاب کو اور مشہور ہیں یہ جو جائز ہے این شب بہا شخص بحاتم ان کے ایک شخص کو تشبیح دی جائے کس کے ساتھ حاتم کے ساتھ فیل جود سخاوت کے اندر ویت اول فی حاتم اور تعویل کی جاتی ہے حاتم کے اندر سیج جالک انہو موضوع جواد گویا کہ وہ وضع ہے کس کے لئے سخی کے لئے وضع ہے چاہے وہ متعین شخص یا غیر متعین ہو یہ صرف جواد کے لئے وضع ہے تو ہر سخی پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جیسے کہ گزرا کس کے اندر اسد میں ہے کہ وہ خیوان معہود کے لئے بھی وضع ہے اور یعنی متعارف کے لئے بھی اور غیر فبہاد تعویل اس تعویل کے ساتھ یتناول الحاتم الفرد المتعارف الماہود حاتم شامل ہے معنی اس فرد کو متعارف ہے الماہود جو متعین ہے والفرد غیر المتعارف اور فرد غیر متعارف کو بھی شامل ہے وَيَقُون اطلاقه اور اس کا اطلاق جو متعین شخص پر ہے یعنی حاتم حقیقت یہ کیا ہے اس پر اس کا اطلاق کیا ہے حقیقت ہے وَعَلَى غیر اور اس کے علاوہ پر مِمَّن يَتَّصِفُ بِلْجُود جو متصف ہیں جود کے ساتھ ان پر اس کا اطلاق استعارت وہ کیا ہے جیسے آپ کہتے ہیں میں نے آج حاتم دیکھا وَقَرِينَ تُحْا یعنی اَنَّ الْإِسْتِعَارَ یہاں سے آپ کو یہ بتلائیں گے مولانا کہ قرینہ کبھی استعارے کا ایک ہوگا کبھی ایک سے زیادہ ہوں گے اور کبھی مولانا کئی چیزیں مل کر مرکب ہوں گی وہ سارا مل کر کیا بنے گا قرینہ بنے گا وَقَرِينَ تُحَ یعنی اَنَّ الْإِسْتِعَارَ تَلِقَوْنِ مَجَازًا یعنی مجاز جو ہے لَابُدَّ لَهَا مِنْ قَرِينَ مَانِعَاتٍ اس کے لئے ضروری ہے کسی ایسے قرینہ کہونا مَانِعَاتٍ عَنْ اِرَادَتِ مَانَ مَوْزُعِ لَهُ جو مَانَ مَوْزُو لَهُ کہ ارادے سے کیا ہو مَانِعَو تو اس کا وَقَرِينَ تُحَ اِمَّا عَمْرٌ وَاحِدٌ تو اس کا قرینہ یا تو عمرِ واحد ہوگا کما فی قولی کا رائی تو اصدن یرمی جیسے آپ کہتے ہیں میں نے ایک شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے تو دیکھئے قرینہ کیا ہے مالانا یرمی اور یہ ایک ہے یا زیادہ ایک اور اکثر یا قرینے زیادہ ہوں گے ایک سے اے امرانی اور امور یعنی یہ دو ہوں گے یا زیادہ یقون کل واحد من ہا قرینہ ان میں سے ہر ایک کیا ہوگا کہ قولی ہی جیسے یہ قول ہے عرب کا فَإِن تَعَافُ اَتَّقْرَهُ الْعَدْلَ وَالْإِمَانَ اگر تُعَافُ کا کیا معنی بھئی ناپسند کا ناپسند کا ناپسند ناگوار تمہیں گزرتا ہے الْعَدْلَ وَالْإِمَانَ عَدْلُ ایمان تمہیں ناگوار ہے فَإِنَّ فِي اَعْمَانِنَا نیرَانًا پس بے شک ہمارے داہنے ہاتھوں میں کیا ہے ایمان جمع ہے کس کی یمین کی تو یہ پہلا لفظ ہے ایمان دوسرا ہے ایمان تو ہمارے داہنے ہاتھوں کے اندر آگ ہے نیران نار کی جمع ہے والا ناپسند اور یہاں نیران نیران بول کر تلوار مراد ہے نیران بول کر کیا مراد ہے کیوں اس لیے کہ عادل اور ایمان کا تذکرہ آیا عادل اور عادل ایمان کا تذکرہ آیا اور عادل کی ضد کیا ہے ظلم اور ایمان کی ضد کیا ہے کفر ظلم اور کفر میں کیا استعمال کی جاتی ہے تلوار استعمال کی جاتی ہے تو نیران سے کیا مراد ہوا مولانا آگ بول کر کیا مراد تلوار تو یہ استعارہ ہے نیران کے اندر اور دونوں میں مناسبت کیا ہے چمک مولانا جیسے تلوار میں چمک اسی طرح آگ میں چمک دونوں میں مناسبت اے مخالفین ناغوار ہے تمہیں عدل اور ایمان فین نفی ایمانی نانیران پیشک ہمارے دائنے ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں تلماو کشعل نیرانی وہ چمک رہی ہیں جیسے آگ کے چھولے ہوتے ہیں شعل جمع ہے شعلہ کی تلماو کا معنی چمکنا بھئی جو چمکتی ہیں کشعل نیرانی آگ کے شعلوں کی طرح فَتَعَلُقُ قَوْلِهِ تَعَافُو بس تعلق ہونا تَعَافُو بِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْعَدْلِ وَالْإِمَانِ ایمان اور عدل میں سے ہر ایک کے ساتھ قرینہ تون یہ کیا ہے قرینہ ہے اس بات پر یہ اس لئے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اَنَّ جَوَا بَحَادَ الشَّرْطِ کہ اس شرط کا جواب فَإِن کس کے لئے آتا ہے شرط شرط کیا چاہتی ہے جزا تو کہتے ہیں جزا یہ جو آیا ہے نا فَإِنَّ فِي أَيْمَانِنَا نِيرَانًا یہ جزا نہیں ہے یہ علت ہے کس کے لئے جزا کے لئے جزا محضوف ہے اور وہ یہ ہے تو حاربونا وَتُلْجَعُونَ إِلَىٰ تَعْتِ بِسْيُوب اگر تو نہ تمہیں ناگوار ہے عدل اور ایمان تو حاربونا تم سے کیا کی جائے گی جنگ کی جائے گی مالانا حاربہو کسی سے جنگ کرنا تو تو حاربونا تم سے جنگ کی جائے گی وَتُلْجَعُونَ اور تمہیں مجبور کیا جائے گا إِلَىٰ تَعْتِ اِتَعْتِ بِسْيُوب کس کے ساتھ تلواروں کے ساتھ استعارہ کس کے اندر ہے نیران کے اندر نیران بول کر کیا مراد تلوار تو یہ استعارہ اور دونوں میں مناسبت کیا ہے چمد ہے مالانا اور قرینہ کیا ہے عدل اور ایمان عدل اور ایمان اور عدل اور ایمان ایک ہیں دو ہیں تین ہیں مالانا تو دیکھو قرینے دو ہوئے پچھلے یرمی کے اندر قرینہ ایک تھا آپ قرینے کتنے ہوئے دو ہوئے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ نیران آگ سے مراد آگ ہی لے لیں آپ نے کیوں استعارہ بنایا شاعر کہتا ہے ہمارے داہنے ہاتھوں میں آگ ہے ہم تمہیں اس سے جلا کر ختم کر دیں گے تو تلوار لینے کی کیا زورت ہے آگ سے بھی کیا کیا جاتا ہے دوسرے کو ختم کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ شریعت کے اندر کیا ہے آپ کے ساتھ جلانا جائز نہیں اور یہاں شاعر مومن ہے بطلہ رہا ہے کہ عادل اور ایمان کو اے مخالفین تم پسند نہیں کرتے ہم تمہیں کس سے آپ کے ساتھ سزا دیں گے اور معلوم ہوا آپ کے ساتھ تو شرعن سزا دینا جائز نہیں بلکہ کیا مراد ہے تلوار جس پر نیز قرینہ عادل اور ایمان ہے اس لیے کہ ظلم اور کفر کے اندر مالانا کیا کس کو استعمال کیا جاتا ہے تلوار کے ساتھ سزا دی جاتی ہے او معانین ملتعیمتین یا معلوم کبھی قرینہ ایسا ہوگا جو ملتعیمتین مربوطین بازوہ ببازین ایسے معانی جو ملے ہوئے ہوں گے یعنی مربوطین بازوہ ببازین وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں گے ملے ہوں گے یقون الجمع قرینہ تا ای المجموع یعنی سارے کے سارے کیا ہوں گے مل کر بھئی ابھی تو گزرا پہلے میں ایک قرینہ تھا دوسرے میں دو قرینے تھے کبھی کبار کئی چیزیں مل کر پھر کیا بنتا ہے ایک قرینہ چیزیں تو کئی ہوتی ہیں لیکن وہ سارے مل کر ایک قرینہ بنتا ہے لا کل واحدین یعنی ہر ایک ان میں سے قرینہ نہیں اس پر بعض لوگوں نے اشکال کیا تھا کہ اہم مصنفل جب یہ کہہ دیا کہ قرینہ یا ایک ہوگا یا قرینہ اکثر ہوگا تو آپ معانین ملتعیمہ کہنے کی ضرورت ایک بھی آگیا اور ایک سے زیادہ بھی آگیا تو کہتے ہیں نہیں بھئی میں نے فرق آپ تو علامت افضلانی فرماتے ہیں سمجھا دیا کہ پہلی صورت میں قرینہ ایک دوسری صورت میں قرینے ایک سے زیادہ لیکن ہر ایک الگ الگ قرینہ اور اب جو یہ معانین ملتعیمہ ہے اس کے اندر کئی چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں ایک ہی قرینہ بنتی ہیں ہر ایک چیزہ الگ الگ نہیں ہوتی وَبِهَادَ زَهَرَا اور اس تقریر سے ظاہر ہو گیا ملانا فَسَادُ قَوْلِ مَنْزَامَفْ ان لوگوں کے قول کا فساد جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہا قَوْلَهُ اَوْ اَكْسَرَا کہ یہ جو ماتن نے اَوْ اَكْسَرُ فرمایا تھا شَامِلُن یہ شامل ہے لِقَوْلِهِ مَعَانِن یہ جو معانین تیسری کی چیز ذکر ہوئی اس کو شامل تھا فَلَا يَصْحُ جَالُهُ مُقَابِلًا لَهُ وَقَسِيمًا لہذا اس کا مقابل اور قسیم بنانا صحیح نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی دونوں میں فرق ہے بھئی کَقَوْلِهِ دیکھئے مالا اس شیر کے اندر کئی چیزیں مل کر ایک قرینہ بنے گا وَسَاعِقَةٍ مِّن نَفْلِهِ تَنْكَفِي بِهَا عَلَى رُؤُسِ الْأَقْرَانِ خَمْسُ سَحَائِبِ سائقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو مالا نا آسمانی کڑکدار بجلی بھئی نفل کہتے ہیں دھار کو بھئی تلوار کی دھار تنکفی بیہا تنکفی بیہا بھئی زہابہ کا کیا مانا جانا زہابہ بیہا کا کیا مانا لے جانا اسی طرح تنکفی کا مانا الٹنا اور تنکفی بیہا کا الٹانا ہوگا بھئی یہ بات آدیے کے لئے ہے الٹانا رؤوس جمع ہے رأس کی سر بھئی اقران جمع ہے قرن کی قرن کہتے ہیں ہمپلہ برابر کا ہمپلہ برابر کا سحائب جمع ہے صحاب بھئی بادل کو کہتے ہیں بھئی وہ بمانے ربا کیا ہے مالانا وَسَائِقَةٍ مِّن نَسْلِهِ بہت سی آسمانی بجلیاں اس کی تلوار کی دھار سے اس کی تلوار کی دھار سے نکلنے والی بہت سی آسمانی بجلیاں تنکفی بیہا الٹاتے ہیں اس کو حلارو اوصل اقرانی اس کے ہمرتبہ لوگوں کے سروں پر الٹاتے ہیں خمس سحائبی کتنے پانچ بادل پانچ بادل ہیں جو اس کی تلوار کی دھار سے نکلنے والی بجلیوں کو الٹا دیتے ہیں کس پر اس کے ہمرتبہ بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی اس کی تلوار کی دھار سے کیا نکلتی ہے بجلی آسمانی بجلی ہے اور ان آسمانی بجلیوں کو الٹا دیتی ہیں پانچ بادل ہیں وہ الٹاتے ہیں کن پر الٹاتے ہیں اس کے جو ہمرتبہ ہیں اس کے جو برابر ہیں ان کے سروں پر تو پانچ بادل یہ گراتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ سحائب سے مراد کیا ہیں پورے ہیں انگلیوں کے پورے مراد ہیں اور پورے بھی اوپر والے تو یہ کتنے ہوئے پانچ کیونکہ تلوار ایک آسمی ہے تو کت پورے اس کو اسے مال کر رہے ہیں تو وہ مبالغے کے طور پر یہ بھی نہیں کہتا کہ انگلیوں سے تلوار پکڑی ہے بلکہ کیسے پکڑی ہے پورے ہی اس کی اتنا قوت ہے اس کے اندر یہی قادر ہے اس کے پورے بھی کافی ہیں ان کو اڑانے کے لئے دشمنوں کو تو جتنے اس کے ہمسر ہوتے ہیں جنگ کے اندر سامنے آتے ہیں تو اس کی تلوار سے کیا ہے بجلیوں کی کڑک جو ہے ان کے سروں پر یہ پورے الٹاتے ہیں اور ان لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو استعارہ ہے مولانا صحائب کے اندر پانچ بادل ذکر ہوئے اور مراد کیا ہے پورے ہیں پورے ہیں پانچ تو یہ جیسے مولانا بادل بارش برساتا ہے ہر شخص اس سے فیضیاب ہوتا ہے اسی طرح اس کے پورے جو ہیں ان سے آتایا جاری ہوتے ہیں جس سے ہر شخص کیا ہوتا ہے فیضیاب ہوتا ہے وَسَائِقَةٍ مِّنْ نَسْلِهِ اور آسمانی بجلی اس کی تلوار کی دھار سے اَيْنَسْلِ سَيْفِ الْمَمْدُوحِي یعنی یعنی سیفِ نَسْلِ سَيْفِ الْمَمْدُوحِي ہاں ضمیر کس کو راجے ممدوح کو اور بتلایا مِنْ سَيْفِ الْمَمْدُوحِي ضمیر سے پہلے کیا محضوف ہے مُزاق سیف محضوف ہے اَيْنَسْلِ سَيْفِ الْمَمْدُوحِي تلوار کی دھار سے تنکفی بیہا گلٹاتا ہے ان کے ساتھ مِنْ اِنْ قَفَآَا اَيْنْ قَلَبَا یہ اِنْ قَفَا سے پہ ہے اِنْ قَلَبَا الْتَعْدِيَتِي اور با کس لئے ہے تَعْدِيَةِ کے لئے ہے وَالْمَعْنَا اور مَعْنَا یہ ہے رُبْ بَنَارِن بہت سی آگ یعنی بجلی آسمان سے کیا آتی ہے بھئی وہ بجلی آگ کی شکل میں ہوتی ہے مِنْ حَدِّ سَيْفِهِ جو نکلتی ہے کس سے اس کی تلوار کی دھار سے تُقَلْ لِبُو ہا الٹاتی ہے اس آگ کو آلَا رُعُوسِ الْاقَرَانِ کس پر اس کے ہم سروں کے سروں پر کیا الٹاتے ہیں بھئی وہ بجلی کون الٹاتے ہیں خامسو سحائف کتنے بادل پانچ بادل اَنَا مِلِهِ یعنی کہ اس کے پورے الْخَمْسِ اللَّتِهِ فِي الْجُودِ یہ وہ پورے جو مالا نا سخاوت کے اندر وَعُمُومِ الْعَطَايا اور آتایا کہ عموم کے اندر سحائبو کیا ہیں بادل ہیں اَيَّسُبُّهَ عَلَا اَتْفَائِهِ فِي الْحَرْبِ یعنی یہ بہاتی ہیں یعنی برساتی ہیں اس کے ہم سروں پر جنگ کے دوران برسات فَيُّهْ لِكُهُمْ پس ان کو حلات کرتے ہیں بیہا اس کے سبب سے لَمَّتْ سَعَارَةِ صَحَائِبَة جب شاعر نے استعارہ کیا کس سے صحائب سے لِعَنَا مِلِلْمَمْدُوحِ کس کے لئے ممدوح کی بھئے صحائب سے مولک بول کر صحائب بول کر شاعر نے کیا مراد لیا بورے مراد لیے وَذَكَرَا ذکر کیا اَنَّهُنَا كَسَائِقَةُن کہ وہاں پر کیا ہے کڑک بجلی بھی ہے وَبَيَّنَا اور یہ بھی بیان کیا اَنَّهَا مِنْ نَفْلِ سَيْفِهِ کہ بجلی کی کڑک کہاں سے پیدا ہو رہی ہے تلوار کی دھار سے سَمَّا قَالَ پھر کہا عَلَى رُؤُسِ الْأَقْرَانِ یہ بجلی کی کڑک واقعی کس پر ہوتی ہے جے اس کے ہم رتبہ لوگوں کے سروں پر ثُمَّا قَالَ پھر شاعر نے کہا خَامْسُو فَذَكَرَ الْعَدَدَ اللَّذِي هُوَ عَدَدُ الْأَنَامِلِ پھر ذکر کیا اس عادت کو جو عادت ہے کس کا پوروں کا پورے بھی کتنے ہیں پانچ اوپر والے پورے فہبرنا تو زیادہ ہیں فَظَهَرَ مِن جَمِعِ اِذَالِقَ ان ساری باتوں سے یہ بات ظاہر ہو گئی اَنَّهُ عَرَادَ بِسَّحَائِ بِالْأَنَامِلَ کہ اس کا عرادہ بادلوں سے کیا ہے پورے ہیں تو یہ سارے مل کر کہ یہ جو ہیں تلوار کی دھار سے کیا کل رہی ہے بجلے کی کڑک بجلے آسمانی بجلی ہے اس کو مخالفین کے سروں پر پانچ بادل برساتے ہیں کیا برساتے ہیں پانچ بادل برساتے ہیں تو یہ جو تلوار سے کڑک نکلی اور تلوار کا ہونا اور تلوار دشمن کے سر پہ جو برستی ہے اور پھر پانچ کا ہونا یہ ساری چیزیں مل کر بطلا رہی ہیں کہ یہ یہ صحائب سے کیا مراد ہیں پورے مراد ہیں سمجھیں کیونکہ تلوار کس میں ہوگی ہاتھ میں ہوگی اور اسی کے ذریعے برسائے گا تو یہ معنی جو ہیں مل کر کیا بنا رہے ہیں ایک کرینہ بنا رہے ہیں سمجھ میں آیا بھئی استعارہ دو قسم پر ہے مولانا کس اعتبار سے مستعار منہو مستعار لہو کے اعتبار سے عصد کالاس مولانا کس کے لئے وضع ہے حیوان مخترس اور کس پر اطلاق ہوا رجل شجاہ تو حیوان مخترس ہے مستعار منہو اور رجل شجاہ کیا ہے یہ دونوں ایک ہی ذات میں جمع ہو سکتے ہیں یا جمع نہیں ہو سکتے ہیں اگر دونوں ایک ذات میں جمع ہو سکے ہیں تو اس کو کہتے ہیں استعارہ وفاقیہ اگر دونوں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتے تو اس کو کہتے ہیں استعارہ عنادیہ سمجھ میں آیا بھئی اب آپ بتلائیے مولانا حیوان مخترس اور رجل شجاہ ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی شخص وہ حیوان مخترس بھی اور رجل شجاہ بھی ہو نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں قرآن میں آیا ہے وَمْ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتَنْ فَأَحْيَيْنَاهُ پس وہ شخص جو مردہ ہو بس ہم نے اس کو زندہ کر دیا تو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے ہدایت دے دی ہدایت دے دی تو زندہ کرنا ہے ہدایت دینے میں یہ کیا ہے مصار لہو ہے تو مصار منہو اور مصار لہو یہ ایک ذات میں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے زندہ بھی کرے اور ہدایت بھی دے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں زندہ بھی کرتے ہیں اور دیکھو مصار لہو اور مصار منہو کیا ہوئے ایک ہی ذات کے اندر جمع ہوئے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک ذات میں جمع نہیں ہوتے جیسے اسی کے اندر مہتن کا لفظ آیا اور مردہ سے کیا مراد ہے گمراہ مراد ہیں اور مردہ اور گمراہی یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یہ ہدایت پر ہونا یا گمراہی پر ہونا یہ زندہ شخص کے بارے میں ہوتا ہے مردہ شخص کے بارے میں ہاں مردہ میں ہوگا اس کی زندگی کے اعتبار سے کہ زندگی میں وہ کیا تھا ہدایت پر تھا یا گمراہی پر تھا وحیہ الاستعارت بیعتباری طرفین استعارت طرفین کے اعتباس یعنی مستعار منہو مستعار لہو کے اعتباسے قسمانی دو قسم پر اعلیانا اجتماعہما اجتماعہ طرفین یعنی طرفین کا اجتماع فیشہ ان ایک چیز کے اندر اما ممکن یا تو ممکن ہوگا نحو احیے انہو جیسے احیے انہو کا لفظ اب من کانمیتن فاہیے انہو کے اندر اے ظال لن یعنی گمراہ تھا فائدہ اینام نے اس کو ہدایت دی اے استعار الاحیاء من معنی الحقیقی مصار لیا گیا کس کو مرانا لفظ احیاء کو معنی حقیقی سے معنی حقیقی کیا تھا احیاء کا وہو جالو شئی حین کسی چیز کو زندہ کرنا للہدایتی کس کے لئے لیا گیا استعار مصار ہدایت کے لئے اللہ تیہی دلالت وعالا طریقین توسلو علی المطلوبہ یعنی دلالت کرنا ایسے طریق راستے پر جو پہنچانے والا ہوں مطلوب تک والاحیاء والہدایت احیاء اور ہدایت مماؤن افطاب میں سے ہیں یمکن اجتماعہما فی شئین واحدین کہ ممکن ہے ان کا جمع ہونا ایک چیز کے اندر وَحَذَا أَوْلَ مِن قَوْلِ الْمُسَنِّفِ یہ کہتے ہیں یہ جو علامت ابتدانی نے کیا بھئی مصار منہو کیا بتلایا احیاء زندہ کرنا اور مصار لہو کیا بتلایا ہدایت دینا بھئی تو احیاء کس کے معنی میں استعمال ہے ہدایت دینے اور احیاء کا حقیقی معنی کیا زندہ کرنا تو یہ ہے مصار منہو اور ہدایت دینے مصار لہو ہے تو کہتے ہیں میں نے احیاء اور ہدایت ترجمہ کیا مصنف نے اپنی کتاب اسی کی جو شرعہ لکھی ایزاہ انہوں نے کیا ذکر کیا حیات اور ہدایت کس کو حیات اور ہدایت کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع ہو سکتی ہیں تو کہتے ہیں مصنف کی بات سے ہماری بات زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اس کے اندر احیاء نا ذکر ہے مولانا حیات کا لفظ نہیں ذکر بھی وَحَذَا أَوْلَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ اور یہ اولا ہے وَحَذَا تو مصنف نے مولانا کہتے ہیں ہم نے دو چیزیں مُسْتَعَرْ مِنْهُ کیا بیان کیا احیاء اور مُسْتَعَرْ لَهُ کیا بیان کیا ہدایت مصنف نے جو ہے اپنی کتاب اِزَاح جو انہوں نے تلخیص کی شرح لکھی انہوں نے مُسْتَعَرْ مِنْهُ جو ہے وہ حیات ذکر کیا اور مُسْتَعَرْ لَهُ ہدایت تو مُسْتَعَرْ مِنْهُ کہتے ہیں میں نے احیاء ذکر کیا اور مصنف نے کیا ذکر کیا تھا حیات اور کہتے ہیں میری بات اولا ہے کیونکہ یہاں احیاء کا ذکر ہے حیات کا ذکر صرف حیات وَحَذَا أَوْلَى اور یہ اولا ہے من قول المصنف مصنف کے اس قول سے اِنَّ الْحَيَاةَ وَالْحِدَایَةَ حیات اور ہدایت مِمَّا ان چیزوں میں سے ہیں یمکن اُشتِ مَاوْهُمَا فِیشَ ایک چیز میں ان کا جمع ہونا ممکن ہے لِأَنَّ الْمُسْتَعَرَ مِنْهُ اس لئے کہ مُسْتَعَر مِنْهُ وَالْإِحْيَاءُ لَلْحَيَاةَ احیاء ہے حیات وَإِنَّمَا قَالَ کہتے ہیں مصنف نے مطن میں یہ کیوں فرمایا نَحْوْ أَحْيَيْنَاهُ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَن فَأَحْيَيْنَاهُ مَيْتَن کو کیوں نہیں ساتھ ذکر کیا مَيْتَن میں بھی تو استعارہ ہے مردہ بول کر کیا مراد ہے گمراہ مراد ہے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ابھی بات کر رہے ہیں استعارہ وفاقیہ کی استعارہ وفاقیہ میں کیا ہوتا ہے مستعار منہو اور مستعار لہو دونوں جمع اور جو استعارہ مئتن کے اندر ہے وہ استعارہ وفاقیہ نہیں ہے وہ دونوں ایک جمع مستعار لہو اور مستعار منہو موت اور مردہ اور گمراہی یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی وَإِنَّمَا قَالَ نَحْوْ أَحْيَيْنَاهُ مصنف نے نَحْوْ أَحْيِنَا فرمایا کیوں لِأَنَّا طَرَفَيْنِ اس لئے کہ دونوں طرفیں جو ہیں فِي استعارتِ الْمَيِّتِ مَيِّتِ کی استعارہ میں فِي استعارتِ الْمَيِّتِ مَيِّتِ الظَّالَّ جو استعارہ کیا گیا مَيِّت کا کس میں ملانا گمراہ میں مِمَّا یہ ان چیزوں میں تہل لا يمکن اجتماع مَاکِ مُمکنی ہے دونوں کا جمع ہونا اس لئے کہ مَيِّت کا وصف بیان نہیں کیا جاتا کس کے ساتھ گمراہی کے ساتھ وہ متصف نہیں ہوتی مصنف فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ نام رکھا جائے ولی تو سمم نام رکھا جائے الْاستعارتِ اس استعارے کا جس کے اندر ممکن ہو دونوں طرفیں ان کا جمع ہونا ایک چیز میں اس کا کیا نام رکھا جائے وفاقیہ رکھا جائے معلوم ہوا یہ تسمیہ مصنف کی طرف سے ہے پہلے کی نہیں یہ جو نام وفاقیہ رکھا یہ مصنف رکھ رہے ہیں لِمَا بَيْنَ تَرَفَيْنِ مِنَا لِتْتِفَاق اس لئے کہ دونوں طرفیں میں کیا ہے اتفاق اور موافقت ہے جمع ہو جاتے ہیں وَإِمَّا مُمْتَنِعُن یا دونوں ممتنے ہوں گے عَدْفُنْ عَلَى اِمَّا مُمْكِنُن یہ اِمَّا مُمْكِنُن پر آتف ہے یعنی دو چیزوں کا جمع ہونا ممکن ہوگا یا ممتنے ہوگا کا استعارت اسم المادوم مل الموجود اسم مادوم کا استعارہ کرتے ہیں کس کے لئے موجود زید آپ کے پاس آیا لیکن زید زید بالکل ایک بیکار شخص ہے آپ کو اس نے کبھی کوئی نفع نہیں پہنچایا تو آپ نے کیا کہا جا المادوم کون آیا مادوم اس کو کوئی وجود ہی نہیں تو مادوم سے آپ نے استعارہ کیا کس ہے موجود سے اور مادوم اور موجود ایک چیز کے اندر یہ ایک چیز مادوم بھی ہو موجود بھی ہو یہ ہو سکتا ہے نہیں باستعارہ اسم المادوم مل الموجود مسائل جیسے استعارہ کیا جائے مادوم کے اسم کا موجود کے لئے لے دمی غنائی یہ سیک 해야 کیوں کیا جائے استعارہ بھئی عادہ میں فائدے کی وجہ سے کہ اس چیز کا فائدہ نہیں خود بتلا رہے ہیں غناء کا معنی ہے فائدہ ہوا بالفتحی غین کے فتحے کے ساتھ ہے انفعو یہ کیا ہے نفع ہے یا انفعی کر لیں ایل انتفاع انفعی فی ذالک الموجودی بوجہ منتفع ہونے انفع کے اس موجود کے اندر کما فی المعدومی جیسے کس کے اندر منتفع ہے نفع بلا شک اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جمع ہونا وجود اور آدم کا ایک ہی چیز کے اندر ممتنعون یہ ممکن نہیں ہے اس کا حق کر لیں مولانا چیز معدوم ہے آپ اس کے لئے کیا لفت لے کر آتے ہیں موجود ایک شخص ہے مر گیا ہے لیکن اس کے نیک کام ابھی تک جاری اور ساری ہیں اور اس کے دوام پر دلالت کر رہے ہیں تو آپ اس معدوم کے لئے کیا ذکر کر دیتے ہیں اس کو موجود کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو موجود ہے تو آپ نے موجود سے کیا مراد لیا معدوم ہے وہ شخص تو یہ بھی مولانا وجود اور آدم جو ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی استعارہ عنادیہ ہے مولانا سمجھ میں آیا وَقَذَلِكَ اَسْتِعَارَةُ الْمَوْجُودِ طَرَفَيْهَا فِي شَئِنْ عِنَادِيَةً کہتے ہیں اس قسم کا استعارہ جس کے اندر طرفین کا اجتماع ممکن نہ ہو اس کا نام عنادیہ رکھنا چاہیے عنادیہ کیوں؟ لِتَعَانُ اُدِدْ طَرَفَيْن کیونکہ طرفین کیا ہیں؟ آپس میں مخالف ہیں ان میں مخالفت ہوتی ہے وَمْتِنَاعِ اجْتِمَاعِهِمَا اور ان دونوں کے اجتماع ممتنے ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ عنادیہ رکھنا چاہیے وَمِنْحَا اور عنادیہ ہی میں سے ہے اَتْتَحَكُمِيَةُ وَالْتَمْلِحِيَةُ استعارہ تحکمیہ اور استعارہ تملیحیہ یہ بھی کس میں سے ہے بھئی؟ عنادیہ بھئی آپ نے پڑھا تھا تشبیح کے اندر تبھی کبار زید پر اطلاق کر دیا جاتا ہے زید اتنا بزدل ہے اتنا بزدل ہے کہ چھپکلی کو دیکھ لے تو اچھل پڑتا ہے جیسے ہی وہ آتا ہے آپ کہتے ہیں لو بھئی شیر آ گیا شیر آ گیا اب حالانکہ وہ تو بزدل ہے تو آپ کہتے ہیں زید شیر ہے تو آپ نے زید کو تشبیح دی مالانہ کس کے ساتھ شیر کے ساتھ حالانکہ وہ تو متصف بھی شجاعت نہیں ہے وہ تو متصف بل بل جبن ہے سمجھے تشبیح میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کبھی کبھار بطور مزاق کے اس طرح کیا جاتا ہے کبھی ویسے بات کو خوشگوار بنانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے ساتھیوں کو ہنسانے کے لیے کہ وہ جبن تھا اس جبن کو کس کے درجے میں اتار لیا شجاعت کے درجے میں اتار لیا اور پھر دونوں میں کیا کر دی تشبیح دے دیا آپ نے تو اب بتائیے گزدلی اور بہادری یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں نہیں تو کونسا ہے یہ جو استعارت تحکمیہ اور تملیحیہ یہ کونسی کس میں سے ہوئے ہیں عنادیہ میں سے ہوئے وَهُمَا مَسْتُعْمِلَ فِي زِدِّهِ اور وہ دو استعاریں ہیں مالانا وہ استعمال ہوں کس کے اندر زید کے اندر ہی استعارت اللتی وہ استعارت تعملت فِي زِدِّ مَانَا حَقِقِقِي جو استعمال ہوں معنی حقیقی کی زید میں اور نقیز ہی یا کس میں استعمال ہو نقیز بھئی ایک ہوتی ہے زید ایک نقیز دونوں میں فرق جانتے ہیں یاد رکھو زیدین بھی مخالف ہوتی ہیں نقیزین بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہیں لیکن نقیزین کا نہ اجتماع ممکن ہوتا ہے نہ ارتفاع ممکن ہوتا ہے جبکہ زیدین کا ارتفاع ممکن ہوتا ہے مثلا سحید والا یہ زیدین ہے مالانا نقیزین نہیں ایک چیز یا تو سفید ہو سکتی ہے یا کالی ہو سکتی ہے سمجھ میں آیا ہے تو یہ زیدین ہیں دونوں کا ارتفاع بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے نہ سفید ہو نہ کالی ہو بلکہ کیا ہو سورخ ہو تو دونوں اٹھ گئیں لیکن نقیزین میں دونوں کا اٹھنا ممکن نہیں ایک ضرور ہوگی اور نقیزین ایک وجودی ہوتی ہے ایک آدمی مثلا کتاب لا کتاب یہ آپس میں کیا ہے نقیزین دنیا کی کوئی چیز آپ اٹھا لیں یا تو وہ کتاب ہوگی یا لا کتاب ہوگی کلم لا کلم دنیا کی کوئی چیز آپ اٹھا لیں یا تو وہ کلم ہوگی یا دونوں نہیں اٹھ سکتی ہیں کسی سے بھی نہ تو وہ کلم ہو نہ لا کلم ہو ایسا نہیں ہو تو یہ زدین بھی مخالف اور نقیزین بھی مخالف لیکن زدین میں ارتفاع ممکن نہیں جبکہ نقیزین میں ارتفاع بھی ممکن نہیں اجتماع بھی اس وجہ سے جو گزرا یعنی اتارنا تضاد یا تناقض کو کس کے درجے میں اتارنا بھئی ہم نے کیا کیا تھا بوزبیلی کو کس کے درجے میں اتارا شجاعات کے درجے میں اتارا بھئی تو اسی طرح یہاں وہ تضاد اور تناقض تھا ہم نے اس کو تناسب کے درجے میں اتارا بیواثتہ تملیخ ان کس کے واثتہ سے تملیخ کلام کو خوشکوار بنانے کے لئے اور تحکمین یا کس طریقے پر تحکم استحضاء کسی کا مذاق اڑھانے علامہ سبق تحقیقہو فی باب تشبیح بنابر اس کے جس کی تحقیق گزر چکی ہے تشبیح کے باب میں نحو فبشرہم بعذاب علیم قرآن میں آیا ہے مولانا خوشخبری سنا دیجئے ان کو کس چیز کے دردناک عذاب کی بھئی دردناک عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے یا بری خبر ہے بھئی تو بری خبر ہے لیکن تو اس کو انذار کہنا ہونا چاہیے تھا بھئی کہ انظر ہم ان کو ڈرائیے کس کس سے دردناک عذاب کی لیکن یہاں مولانا کیا استعارہ تحکمیہ کے طور پر انذار کے لئے کیا لفظ ذکر کر دیا گیا بشیر ہم مولانا یعنی انذار کو کس کے درجے میں اتار لیا بشارت کے درجے میں اتار لیا اور پھر اس پر بشارت کے لفظ کا اطلاق ہوا تو بشارت تو وہ ہے مولانا جس سے خبر دی جائے تو دوسرے کے چہرے پر خوشی کے اثار نمودار ہو جائیں اور انذار وہ ہے کہ جس سے دوسرے کو خبر دی جائے تو اس کے چہرے پر خوف چھا جائے سمجھ میں آیا ہے بھئے غم چھا جائے اے انذرہم استعیرت البشارتو مستعار لیا گیا بشارت کو اللتی ہی الاخبارو یہ خبر دینا ہے بیما اس چیز کے ساتھ یظہر سرورا یہ سرورا ہونا چاہیے مولانا یظہر جو ظاہر کرے سرور کو فی المخبری بھی ہی کس کے اندر سرور کو ظاہر کرے مخبر بھی اس شخص کو جس کو خبر دی گئی ہے لیل انذار اللذی تو یہ مولانا بشارت کو مستعار لیا گیا کس کے لئے لیل انذار انذار کے لئے اللذی ہوا زد دوہا جو اس کے زد ہے بدخال الانذار فی جنس البشارتی کس طرح مولانا کس صورت میں کہ ہم نے انذار کو داخل کر دیا فی جنس البشارتی کس کی جنس میں عالی طبیل تحکم والاستہزائی تحکم اور استہزا کے طریقے پر وَلَا يَخْفَى اور یہ بات مخفی نہیں ہے کیا امتناع و اجتماع تبشیری والانذار من جہت واحدہ کہ ممتنے ہے جمع ہونا تبشیر اور انذار کا ایک ہی جہت سے ایک ہی کا خبر خوشکن بھی ہو اور غمناک ہو ایک ہی جہت سے ایسا یا تو خوشکن ہوگی یا یا دس منٹ کان پکڑوائے گا دیکھو خوشکن بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے لیکن خوشکن کس اعتبار سے ہے کھانا کھلانے کی اعتبار سے پریشان کن کس اعتبار سے ہے کان پکڑوانے کی اعتبار سے ایک ہی جہت سے نہیں ہے دونوں سمجھ میں آیا ہے اسی طرح شجاعت اور جبن بھی جہتیں بدلنے سے تو جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی جہت کے اعتبار سے جمع ایک شخص شجاہ ہوگا یا جبان ہوگا مولانا تو یہ استعارہ کونسا ہوا عنادیہ یا وفاقیہ عنادیہ مولانا اللہ علم بحقیقت الکالان موسیقی موسیقی